اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اس وقت محمد شہاب سے متعلق ایک بہت اہم خبر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ناظرین آپ جانتے ہیں ایک وجہ ہو سکتی ہے ایک ریزن ہے جس وجہ کی بنا پر جس ریزن کی بنا پر محمد شہاب کا یہ پورا سفر بیکار ہو سکتا ہے لوگوں کا ان کا اس طرح پیش آنا ان کا ساتھ دینا تمام کا تمام سب کچھ بیکار رائے گا بلکل ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی مشقت اٹھانے کے بعد بھی شاید کے سواب کا کوئی ایک ذریعہ بھی کوئی ایک ٹکڑا بھی ہاتھ نہ آئے جانتے ہیں ناظرین کہ آپ وہ وجہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں لیکن ناظرین اس وجہ کو جاننے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا تمام ناظرین سے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد میں آل پر کلک کر لیجئے گا تاکہ میرے ہر پیغام کی تلات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے کہ جو اچھے عامال کو بلکل خراب کر دیتی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جناب کہ وہ عمل کہ جو تمام اچھے عامل کو بیکار کر دیتا ہے کروڑوں کا آپ نے صدقہ کیا ہو لیکن اگر وہ ایک وجہ آپ کے اندر پائی جا رہی ہے آپ کا وہ صدقہ کرنا بیکار ہے کتنا ہی بڑا عمل ہو بیکار ہو جاتا ہے جی ہاں وہ عمل ہے ریاکاری وہ عمل ہے دکھلاوہ وہ عمل ہے اور وہ ریزن اور وہ وجہ ہے کام کے اندر مخلص نہ ہونا اخلاص کا نہ ہونا وہ عمل ہے جناب اپنے اندر تکبر پیدا کر لینا اس طرح کی باتیں جناب اگر آپ کے اندر آ جاتی ہیں چاہے آپ کتنا بھی اچھا کتنا بھی مشقت کے ساتھ میں عمل کر رہے ہوں لیکن تکبر ریاکاری دکھلاوہ اور بے اخلاصی اگر آپ کے دل میں آ جاتی ہے نا وہ تمام عمل بیکار ہو جاتا ہے میں کہنا چاہوں گا محمد شہاب سے شاید کہ میری بات ان تک پہنچ جائے کہ محمد شہاب آپ پلیز برائے کرم اپنے عمل کو بچائے رکھنا شیطان انسان کا کھولا دشمن ہے شیطان انسان کے عمل کو خراب کرنے کے لیے ریاکاری کے ذریعے تکبر کے ذریعے وار کرتا ہے وار کرتا ہے اور اس کے عمل کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے جی ہاں یہ وہی وجہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ریاکاری اور دکھلاوہ اگر ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پورا عمل ہی ہمارا رائے گا اور بیکار ہو جاتا ہے محمد شہاب بہت مشقت اٹھا رہے ہیں لوگ ان کا بہت ساتھ دے رہے ہیں لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت ان کے آگے کھڑے ہیں ان کو استغبال کر رہے ہیں اور اگر خدارہ اگر ایسا ہوا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت لوگوں کی دعائی ان کے ساتھ میں کہ ایسا نہیں ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو پورے کے پورے عمل کے ذائع ہونے کا بہت قوی اندیشہ ہے میں تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دعا کریں اپنے لیے محمد شہاب کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہمارے تمام عامال میں اللہ تعالی اخلاص پیدا فرمائے اور اللہ کریم ہمارے تمام عامال کو ریاکاری سے دکھلاوے سے تکبر سے پاک و صاف فرما دے آمین سمع آمین